دین کے سابت چھوڑا مسائل کا انکار کوئی کہتا ہے نہیں عذابِ قبر سمجھے لیتا ہے کوئی کہتا ہے نہیں حیات النبی کا مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا کوئی کہتا ہے نہیں حیاتِ مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا تو یہ دین کے کیڑے ہیں کسی کیڑے کا نام مدودی ہے کسی کا نام تارل پادری ہے جو دین کے سابت چھوڑا مسائل میں سے کسی مسئل کا انکار کرتے ہیں تو ایک کیڑے ہوتے ہیں ایک ایک پتہ کھائے بعض ایک مکڑی آتی نا بہت زیادہ تھوک کے حساب سے اب کچھ ایسے کیڑے ہیں جو تھوک کے حساب سے فقہ کا انکار کیا ہزاروں مسائل کا انکار ہو گئے حدیث کا انکار کیا ہزاروں مسائل کا انکار ہو گیا تو یہ کیڑے ہیں دین کے تو جہاں بھی گوہائی پھیلے گی دو ہی باتیں ہوں گی یا الہاد یا بدت اور میں بتا رہا ہوں کہ معاشرے کا بگاڑ ان ہی دو چیزوں سے ہوتا ہے اور ان دونوں کا علاج فقہ ہے کیوں آپ کا واسطہ بتی سے پڑا ہے تو آپ بتی کو فقہ سے ہی کھا بکا سکتے ہیں ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں میرے پاس دو چرم آئے ڈاکٹر صاحبان سارے قرآن حدیث پڑھ کے سناتے ہیں کدھر جائیں تو میں نے کہا معلوم ہوا کہ سارے قرآن اس کا نام لے تو اختلاب مرتا نہیں بڑھتا ہی ہے کیونکہ اس کا فہم آہ رہا ہے اس کا فہم آہ رہا ہے اس کا فہم آہ رہا ہے اب ان کو میں نے کہا پکڑنا آسان ہے آپ کہیں کہ میں حنفی ہوں میں سمیتا ہوں کہ آج کل کے معلومیوں سے امام ابو حنیفہ کتاب و سنت کو زیادہ سمجھتی تھی اس لیے انہوں نے جو مصرح کتاب و سنت سے نکال کر فقہ میں نکھا ہے مجھے وہ بتائیں اور وہی حکم سنت ہے کہ نماز میں درود پاک پڑنا فرض ہے واجب ہے سنت ہے وہ فعل کہیں گے کہ یہ سنت ہے آپ کہیں میں حنفی ہوں مجھے حنفی فقہ سے یہ حکم دکھائیں سنت کا تو آپ دو کتابیں کہیں گے وہ دس دکھائے گا بیس دکھائے گا دکھائے گا یا نہیں تعلیم علیہ السلام سے لے کر عالم غیری تک در مختار تک سب کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ آخری اتحیات میں دروشی پڑنا سنت ہے حنفی فکم پھر اس سے پوچھیں کہ یہ درود وہ ہے جو ہم سارے بیٹھ کر پڑتے ہیں وہ جو ہم کھڑے ہو کر پڑتے ہیں کہاں بھلا نماز جنازہ میں پڑتے ہیں نا سارے کھڑے ہو کر پڑتے ہیں نا اس کا حکم کیا ہے تھے کہ حنفی میں تو وہ کہے گا سنت آپ کہیں گے دو چار کتابوں کا حوالہ دیں وہ چاریس کتابیں رکھے گا آپ کے سامنے کہ دیکھو سب میں سنت لکھا ہے تو پتہ چلا کہ یہ واقعی وہ حکم ہے جو کتابوں سنت سے فوقحانے نکالا ہے اور آئی تک کتابوں میں لکھا چلا آ رہا ہے اس کے بعد پوچھیں کہ یہ جو ازان سے پہلے آپ پڑتے ہیں اس کا فقہ حنفی میں حکم کیا ہے اب وہ فقہ حنفی کی طرف کبھی نہیں آئے گا کبھی کہے گا قرآن میں آتا ہے حالانکہ یہ آئیت پہلے مسئلے کے وقت اسے یاد تھی اس ہوتنی پڑی اس نے کبھی کہتا ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک دفعہ ضرور پڑھنے کی دس نیکھیوں ہوتی ہیں دس درجے بلاندھ ہوتی ہیں دس رحمتیں نازل ہوتی ہیں یہ ساری چیزیں اب وہ سب کچھ کرے گا لیکن آپ کو فقہ حنفی سے اس کا حکم نہیں دکھا سکتا ہے تو پتہ چلا کہ یہ مسئلہ بیچارے نے خود گڑا ہے اب اگر صاف کہہ دے میں نے بتایا بنایا ہے تو آپ مانیں گے نہیں کبھی قرآن کا نام لے کر اس میں آپ کے ذہن میں اتارے گا کبھی حدیث کا نام لے کر آپ کے ذہن میں اتارے گا لیکن اگر وہ مسئلہ واقعی قرآن و سنت میں ہوتا تو فقہا کی نظر سے کبھی چھپا نہ رہتا اس لئے فقہا سے اگر آپ پوچھیں تو اس پر وہ بیٹی آگے چل نہیں سکتا تو یاد رکھیں فقہ کی چیز کا نام ہے مرزائی کے لیے تھے ہر جائی کے لیے تھے مرزائی کے لیے تھے ہر جائی کے لیے تھے وہ موت کا زخم علمائی دیو بدن عنات بی کلشکر صدق وغفاک بی کر علمائی دیو بدن 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 علمائی دیو بدن